اسلام علیکم ناظرین روس کے وزیر خارجہ جو اندین پاکستان کے دورے پہ ہیں انہوں نے جی ایش کیو رالپنڈی کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ملاقات کی ہے روس دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے اور اس کے وزیر خارجہ کا جی ایش کیو کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان میں ہم جیسے بہت سے صحافی اور دانشوری تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے وزراء یا ہماری پارلیمانی کمیٹی کے ارکان جی ایش کیو کا دورہ کیوں کریں جی ایش کیو والوں کو پارلیمنٹ میں یا حکومتی ایوان میں آ کر بریفنگ دینی چاہیے لیکن یہ اہمیت جو ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روس کے وزیر خارجہ اگر آئے ہیں اور وہ بھی جی ایش کیو پہ جا رہے ہیں اور کیا بات چیت ہو رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس میں جو خطے میں طاقت کا توازن کے حوالے سے امور زیر بیس آئے ہیں اور آرمی چیف نے جو انڈین اس خطے کے اندر ان کے جو ازائم ہیں اس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے وانستان کا مسئلہ اور اس میں جو مستقبل میں امن کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں جو روس کوششیں کر رہے ہیں اور جو پاکستان بھی کوششیں کر رہے ہیں ان کے پر بات چیت ہوئی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خطے میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جو پاکستان کی دفاعی ضروریات ہیں اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور دونوں جانب سے اس وقت جو یہ دورہ ہوا ہے اس میں صرف آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ سے ہی روسی وزیر خارجہ کی ملاقات نہیں بلکہ پرائیم منسل سے ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اس دورے کے اندر روس اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون میں بالخصوص جو ہے کہ وہ پیشرف پر بات چیت کی گئی اور اتفاق رائے کیا گیا اس کے علاوہ بھی سیاسی تعلقات سفارتی تعلقات اور جو دونوں مالک کے درمیان تجارتی اور سنتی تعاون ہے اس کی اوپر بات چیت ہوئی ہے انرجی کے شعبے میں جو تعاون ہے اس کی اوپر بات چیت ہوئی ہے لیکن آج ہم بالخصوص جو بات کریں گے وہ پاکستان اور روس کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں اور اس کے تعاون کے عمور ہیں اس کی اوپر بات چیت کریں گے پاکستان اور روس کے تاریخی اعتبار سے تعلقات اچھے تھے پہلی قیام پاکستان کے فوراں بعد دونوں مالک کے درمیان تجارتی صدا کے اوپر سقافتی سطح کی اوپر اور تعلیمی سطح کی اوپر سرکاری وفوت کا تبادلہ ہوتا رہا لیکن پاکستان نے اس کے بعد امریکن بلوک میں شامل ہو گیا تو رشیہ کو تھوڑی اہمیت کم دی ہم نے پھر سیونٹیز میں جب مشرقی پاکستان کا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی روس نے انڈیا کی طرف جھکا ہو تھا اور جو قرارداد نے پیش کی گئی تھی مشرقی پاکستان کے والے سے ان کو بیٹو کیا تھا تو اس لیے پاکستان اور رشیہ کے درمیان تھوڑی دوریاں آ گئیں پھر افغان بار ہوئی اس میں ہم نے امریکہ اور جو یورپین بلوک تھا اس کو بلکل کھلم کھلا سپورٹ کیا تھا اس وجہ سے دونوں مالک کے درمیان کافی کشیدگی رہی تھی لیکن جب ساٹھ کی دہائی کے جو بہت قریبی اتحادی جس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے کہ بڑے درینہ ساتھی اور اتحادی رہے تھے وہ نوے کی دہائی میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس کے بعد ایسی سنگین اور سخترین پابندیاں پاکستان پر ل دائی کی تھی امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان امریکہ کے اتحادی تھا لیکن اتحادی ہوتے ہوئے بھی سنگین تنین جو ہے وہ پابندیوں کا شکار بھی تھا تو اس وقت پاکستان نے کوشش کی تھی کہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھال کیا جائے اور کچھ وفود کا تبادلہ بھی ہوا تھا لیکن ریشیا کی طرف سے اس وقت بھی دفاعی تعامل اور بالخصوص ریشن جو ہے کچھ وہ اسلاح فروخت کرنے میں اور ایکوپمنٹ فروخت کرنے میں انٹرسٹڈ تھے لیکن ہماری معیشی تو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ ہم یہ معاملات کو ڈیل کو آگے بڑھائیں تو اس لیے وہ تعلقات شروع نہیں ہو سکے لیکن اس کے بعد نائن الیون کے بعد جب روس کا بھی انٹرسٹ افغانستان میں اس حوالے سے پیدا ہوا کہ جب دشتگردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو اس وقت پھر ریشن جو ہیں وہ امریکن جنگ کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستان بھی اس میں الائز تھا تو اس میں ایک ہی مشترکہ نکتہ تھا جہاں پہ ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا لیکن اس تمام صورتحال میں تین چار بڑے اہم دورے ہوئے تھے ہمارے جو اس وقت کزشتہ تین آرمی چیف ہمارے مسلسل جو ہے وہ ماسکو کا دورہ کرتے رہے سب سے پہلے جنرل اشواق کیانی دوزار گیارہ میں گئے تھے ماسکو میں اور اس وقت جا کے انہوں نے پاک روس میلٹری آپریشن کے حوالے سے باتجیت کی تھی اور دفاعی تعلقات کے حوالے جو پٹینشل تھا اس کے حوالے باتجیت کی تھی اور وہ انیشیٹیو لیا گیا تھا جس کے نتیجے میں پھر اس وقت کہ ہمارے جو ائر چیف ائر چیف مارشل تاہید افیق بڑھ صاحب تھے پھر انہوں نے ایک سال بعد دوزار بارہ میں ماسکو کا دورہ کیا اور دونوں مالکی ائر فورس کے درمیان جو کا آپریشن ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی جس کے بعد پھر ریشن ائر چیف نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور یہ وہ دور تھا جب ہم جی ایف سیمنٹین تھنڈر کے حوالے سے بھی مزید ڈیولپمنٹ اور نیک جنریشن اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے تو ریشنز بھی کچھ ان نیا ہو سکی تھی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں جنرل رحیل شریف نے روس کا دورہ کیا تھا اور پھر دونوں مالک کے درمیان دفاعی تاون کے اوپر بات چیت کی گئی اور اس دورے کے نتیجے میں پھر دونوں مالک میں ایک ڈیل بھی تیوئی تھی اور اس دورے کے تین ماہ بعد بازابتہ پاکستان اور روس کے درمیان ہیلیکاپٹرز کی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کے تحت پاکستان نے ایم آئی تھرٹی فائف ایم ہیلیکاپٹر روس سے لیا تھے اور اس کے بعد پھ جنرل کمر جوید باجوا نے بھی اپریل دوہزار اٹھارہ میں ماسکو کا دورہ کیا اور یہ دورہ اس اعتبار سے اہمیت کا حمل ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور روس کی جو جوائنٹ ملٹری کمیشن ہے اس کا قیام عمل میں لیا گیا اور اس کے نتیجے میں دونوں مالک کے جو آلہ صدر ملٹری وفوت کا تبادلہ وہ شروع کیا گیا اسی سال جو پاکستان کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے بھی ماسکو کا دورہ کیا اور جو ماسکو میں نیشنل ایڈوائزر تھے روس کے ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی اس میں انٹریسٹنگلی جو ہمارے ایس پی ڈی ڈوین ہیں اس کے عالی حکام بھی شامل تھے اور ایس پی ڈی پاکستان کے جو نوکلئر ایسٹرٹس ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ دونوں مالک کے درمیان جو نوکل کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی اوپر بات کی گئی تھی تو وہ پیش رفت ہوئی تھی اس کے علاوہ دو در چودہ میں جو پاکستان روس کی جنگی مشکے انٹی نارکوڈکس کے والے سے جوائنٹ سٹارٹ ہوئی تھی دو در سترہ میں پاکستان نیوی ہر سال امن مشکیں کرواتا ہے تو پہلی دفعہ دو در سترہ میں روس کی نیوی نے بھی اس میں اور ان کی سب سے بڑی جو سب مہرین جنگی اس نے شرکت کی تھی اور اس میں دیگر پینتیس منوالک کی افع بھی شامل تھی اس سیو کا پلیٹ فارم جو شنگائی کوپریشن آرگزیشن کا جب اس کی اوپر دو در سترہ میں پاکستان اور انڈیا کو ممبرشپ ملی تھی اس کی اس کے بعد یہ موقع ملا تھا کہ روس کا جکاؤ انڈیا کے درہ تھا اور پاکستان امریکن بلوک میں تھا لیکن اب نائن الیون کے بعد انڈیا نے بھی اپنی پالیسی میں شیفٹ لیا اور بالخصوص جب پلواما کا واقعہ ہوا تھا اس وقت پاکستان شنگائی کوپریشن آرگزیشن میں دو در سترہ میں ہم مم برز بنے تھے دو دار انی سے پلواما کا واقعہ ہو تھا پاکستان ایئر فورس نے انڈیا ایر فورس کا مک ٹونٹی فن تیارہ مار گرہا تھا اور یہ ریشن ساختہ تیارہ ہے تو اس حوالے سے بھی انڈیا اس چیز کو ایکسپورائٹ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایس سیو میں یہ معاملہ اٹھانے ہی کوشش کی تھی پلواما کا لیکن وہاں پہ روس نے یہ تجویز مصرد کرتی اور چائنہ نے بھی اس کو مصرد کیا تھا لیکن روس نے پھر یون میں جو قرارداد تھی جیشن محمد کے حوالے سے اس میں انڈیا کی قرارداد کو سپورٹ کیا تھا تو ون ون برابر رکھا گا لیکن ایس سیو کے پلیٹ فارم پہ جب دونوں مالک قریب آئے تو وہاں پر جو ملٹری ایکسائز ہوئی تھی ایس سیو کے پلیٹ فارم سے اس میں پہلی دفعہ پاکستان اور انڈیا کی افواج نے ان ایکسائز میں شرکت کی تھی اور دوسرے کے قریب آنے کا بھی موقع ملا تھا لیکن دوسری طرف ایک اور جو ہمیں ذہن میں ایکنا چاہی ہے کہ جب اس ساری کوپریشن کی فضاء کے اندر پاکستان کا جھکاو رشیہ کی طرف ہوا تو ڈانلڈ ٹرمٹ انتظامیہ نے جو ان کا انٹرنیشنل ملٹری کوپریشن اور ایڈوکیشن کا پروگرام ہوتا ہے امریکن انٹرنیشنل ملٹری ایڈوکیشن پروگرام اس پہ پاکستانی فوجیوں پر بندی لگا دی تھی ان کی انوائیڈ کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے فوری بعد جب رشیان کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ امیجیٹلی سیکیورٹی ٹریننگ ا ہے وہ سائن کر لیا تا کہ اگر ادھر سے پاکستان کو انٹرنیشنل کوپریشن یا ٹریننگ کی فسیلیٹی نہیں ملتی تو پاکستان اور روس چویک وہ جائنٹلی اپنی یہ ٹریننگز کر سکیں گے اس کے نتیجے میں پھر دونوں مالک کے دنمیان مزید دفاع کے شعبے میں تاون بڑا نومبر دوزار چودہ اس حوالے سے بھی اہم رہا تھا کہ روسی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا تھا ابھی جو دونوں مالک کے دفاعی تعلقات کی صورتحال ہے اس تمام تن ناظر میں ایک دیکھتے ہیں جب روسی وزیر خلاف پاکستان آئے ہیں اور یہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں جو سب سے بڑی سکسس ہے ایک تو یہ ہے کہ انرچی کے شعبے میں اور باقی بھی جو بھی پریڈیکل یا سفارسہ تک اوپر دونوں مالک کا کوپریشن ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا لیکن جو ملٹری کوپریشن ہے اس کے اوپر بڑی نمائے پیش رفت ہوئی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ یہ ہے کہ روسی قیادت نے پاکستان کی قیادت کو اور اسکری ب قیادت کو بھی یقین دانی کرائی ہے کہ خطے میں طاقت کے توازن کے حوالے سے جو پاکستان کی دفاعی ضروریات ہیں اس کو روس جو ہے ان کا احساس کرتا ہے اور پاکستان کی ضروریات کو روس جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے اور اس اسلحے میں جو بھی جو بیوچل کوپریشن ہو سکے گا اور جو بھی اسسٹنس ہو سکی وہ روس پاکستان کو فرام کرے گا موسیقی